موسیقی السلام علیکم ویلکم ٹو مائی گولڈن کچین آسان کھانا سب کو سکھانا آج میں رمضان سپیشل میں خجوروں کو چھے قسم سے ڈیکوریٹ کروں گی اس کی فیلنگ کروں گی اس سے خجورے دیکھنے میں تو اچھی لگتی ہی ہے کھانے میں بھی بہت ٹیسٹی لگتی ہیں اور اسے میں چوکلٹ کے ساتھ مختلف نٹس کے ساتھ مکھن کے ساتھ ڈیکوریٹ کروں گی اور فیل بھی کروں گی تو چلیے جی بنانا شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم جو جو چیزیں چاہیے وہ آپ نوٹ کر لیجئے ادھر میں نے آدھا کلو خجوریں لیئے ہیں میں نے تین قسم کی خجوریں لیئے ہیں اگر آپ کے پاس ایک قسم کیا تو آپ اس سے بھی بنا سکتے ہیں نٹس ادھر میں نے لیئے ہیں کاجو لیئے ہیں میں نے چھے سے ساتھ اور ادھر میں نے بادام لیئے ہیں آٹھ دس ادھر اور ادھر میں نے اخروٹ لیئے ہیں تقریباً آٹھ سے دس ادھر میں نے چاندی کا ورک لیئے ہیں دو تین ادھر اور مکھن ادھر میں نے لیئے ہیں دو قسم کا ہے ایک میں نے گھر کا یوز کر رہی ہوں اور یہ بزار کا ہے جو بھی آپ فیل کرنا چاہے آپ کر لیں ناریل لیا ہے ایدھر میں نے ڈرائی ناریل لیا ہے ایدھر میں نے آٹھ سے دس پیسیز چوکلیٹ کے لیے ہیں اور دو ٹیبل سپون میں نے دودھ لیا ہے چوکلیٹ کو ملٹ کرنے کے لیے اور ایدھر میں نے سارے جو نٹس ہیں اور ناریل اس میں میں نے یہ سارا دردرہ سا اسے کوٹ لیا ہے اور اسے بھی ایک طرف ہم رکھ دیں گے تو سب سے پہلے ہم نے کیا کرنا ہے خجوروں کے اندر سے اس کی جو گھٹی ہیں وہ نکال دی ہیں یہ اوپر والا جو اس کا پارٹ ہے وہ نکال دیں گے اور اسے ہم ایسے کٹ لگائیں گے پوری خجور کو نہیں ہم نے کاٹنا بس درمیان سے کٹ لگا کے یہ جو ہم نے اس کی گھٹلیاں یہ نکال لینی ہے اور اسی طرح ہم نے ساری خجوروں کی گھٹلیاں نکال لینی ہے ساری خجوروں کی ہم نے گھٹلیاں نکال لینی ہیں تو اب اسے ہم بناتے ہیں ایک خجور لیتے ہیں تو سب سے پہلے ہم مکھن اس میں بھریں گے مکھن والی خجور بنائیں گے ادھر آپ نے مکھن لینا ہے تکڑی بن ایک ٹی بل سپون یا ایک ٹی سپون جتنا آپ نے مکھن لینا ہے اور آپ نے ایک خجور میں ایسے فیل کر دینا ہے اور اسے تھوڑا سا ادھر سے دبا دینا ہے ٹیک ہے اور ایک اور خجور لیتے ہیں اور یہ جو گھر والا مکھن ہے یہ بھی آپ کو میں دکھا دیتی ہوں اسے بھی آپ نے اندر ایسے دباتے ہوئے اسے فیل کرنے گھر والا مکھن جو ہوتا ہے وہ اس کا فائدہ بھی بہت ہے اور اس کا ٹیسٹ جو ہے وہ زیادہ آتا ہے فیل کرنے کے بعد اسے آپ نے پریس کر دینا ہے اور مکھن والی خجوروں کو آپ نے جب بنا لینا ہے تو اسے آپ نے فریج میں رکھنا ہے سردیوں میں تو آپ اسے فریج میں نہ رکھیں تو ٹھیک پھر بھی ٹھیک رہے گی لیکن گرمیوں میں مکھن تھوڑا پیگل جاتا ہے تو آپ نے جب ساف کرنی ہو تو تب ہی آپ اسے فریج میں سے نکال لیں مکھن والی میں نے آپ کو ادھر بھر کے دکھا دی ہیں تو اب ہم ایک خجور اٹھاتے ہیں تو اس میں ہم بادام والی خجور بنائیں گے تو اس میں دا لیں گے اور اس میں آپ camlain سے بنا کر دیتے ہیں یہ آپ کی بارام والی خجور میخوط ہو ہو گئی اس طرح آپ نے بارام اس کے اندر ڈالا ہے بارام آپ دیکھ لینا ہے اگر آپ کا خجور ساری خراب ہو جائے گی اب ہمมา کر کانا ہے تو ہم針οι کردیے گا دھتنا ، بارام آپ کو بڑائی کردیں یہ جیسے Bro کاجو کے اور اس میں رکھیں گے اور اس کو تھوڑا سا ہم پریس کر دیں گے یہ کاجو والی خجور ہماری تیار ہو گئی اب ہم اکھروٹ والی خجور بنائیں گے آپ نے اکھروٹ کے دو پیس لے لینا ہے اور خجور میں ایسے ڈال دینا ہے اور اس کو تھوڑا سا آپ نے دبا دینا ہے یہ ہماری اکھروٹ والی خجور تیار ہو گئی اب ہم ایک اور خجور بنائیں گے مکس ڈرائی فروٹ سے بنائیں گے جو ہم نے ادھر کوٹ کے رکھا ہوا ہے تو کجور ہم نے لینی ہے اور ٹیبل سپون ہم ہاف ٹیبل سپون لے لیں گے یا ایک ٹی سپون لے لیں گے تو اس میں ہم نے بھرنا ہے بھر کے ہاتھوں کی مدد سے آپ نے اسے پریس کر دینا تا کہ اندر اس کی فیلنگ جو ہے وہ اچھی طرح ہو جائے اور اوپر سے ایسے ہم دبا دیں گے تا کہ یہ باہی نہ نکلے یہ دیکھیں یہ مکس جو ہمارے ڈرائی فروٹ اس کی کجور ریڈی ہو گئی اب یہ جو ہم نے مکس ڈرائی فروٹ کی کجور کو ہم نے فیل کیا ہے تو اس کے اوپر ہم چاندی کا ورک لگائیں گے ایدھر میں نے چاندی کا ورک لیا تو آپ نے اسے کجور کے اوپر ایسے لگا دینا یہ دیکھیں دیکھنے میں بھی یہ بہت ہی اچھی لگے گی اور مکانے میں بھی یہ ہماری کجور ریڈی ہو گئی اب ہم چوکلیٹ کجور بنائیں گے چوکلیٹ کو ہم نے ملٹ کرنا ہے اسے پگلانا ہے تو پگلانے کے لئے آپ مائکرو ویب کا بھی استعمال کر سکتے ہیں لیکن کئی گھروں میں مائکرو ویب نہیں ہوتا تو پھر وہ کہیں گے کہ ہم چوکلیٹ کو کیسے ملٹ کریں تو میں انہیں بتا رہی ہوں ادھر میں نے ایک سوس پین لیا اور اس میں میں نے پانی لیا ہے اور پانی آپ نے زیادہ نہیں بھرنا صرف ایک گلاس میں نے پانی ڈالا ہے اور ایک آپ باول لیں گے جو کہ اس میں ایسے چلے جائے اور تھوڑا ڈپ ہو جائے تو پانی ابھی اس کو پانی کو اوبال آئے گا تو پھر ہم یہ باول رکھیں گے تو باول میں ہم یہ چوکلیٹ جو ہم نے لیا ہے یہ ہم ڈال دیں گے ساری چوکلیٹ ہم نے اس میں ڈال دی چوکلیٹ باول میں ڈالنے کے بعد اس میں جو ہم نے دودھ لیا ہے وہ اس میں ایٹ کر دیں گے اور اب اس کو اوبال آنا شروع ہو گیا ہے پانی کو تو اس کو پانی میں رکھیں گے باول کو اور چمچ کی مدد سے ایسے چلاتے رہیں گے تاکہ ہماری جو چوکلیٹ ہے وہ ملٹ ہونا شروع ہو جائے چوکلیٹ ہماری اچھی طرح جو ہے پگل گئی ہے تو اب چولا جو ہم بند کر دیتے ہیں چوکلیٹ خجور بنانے کے لیے ادھر میں نے دو خجورے لیا ہے اور اس میں میں نے جو مکس ٹرائ فروٹ میں نے کوٹے ہوئے تھے وہ میں نے اس میں بھر لیا ہے تو اب ہم نے ایک چوکلیٹ ہم اس میں ڈالیں گے ایک خجور تو اس کو چوکلیٹ سے اچھی طرح ہم نے کور کر دینا ہے چمچ کی مدد سے آپ نے ساری خجور کے اوپر چوکلیٹ لگا دینا ہے یہ چاروں طرف میں نے چوکلیٹ کی کوٹنگ کر دی ہے یہ چوکلیٹ کی خجور بچوں کو بہت پسند آتی ہے اور بچے بہت ہی شوک سے کھاتے ہیں اب اسے ہم نکال لیں گے آپ نے کانٹا لے لینا ہے کانٹے کی مدد سے اسے ہم نکال لیں گے اور اسے پلیٹ میں ایسے رکھتے جائیں گے ایک خجور کو ہم ایسے ہی چوکلیٹ بلکل پلینٹ آنے دیں گے اور ایک کے اوپر ادھر ہم نے جو خوشک ناریل لیا ہویا اس کا بورا یہ ایک چوکلیٹ کے اوپر ایسے ہم چھڑک دیں گے تو اب یہ چوکلیٹ والی خجور کو ہم فریق میں رکھتے ہیں دس منٹ کے لیے اور دس منٹ بعد ملتے ہیں یہ تھنڈی ہو گئی ہے تو اسے ہم ڈیش آؤٹ کرتے ہیں چوکلیٹ ہماری سیٹ ہو گئی ہے چھے قسم کی ڈیکوریٹ خجوروں کو کرنے کا امنے طریقہ آپ کو بتایا ہے آپ کوئی سا بھی طریقہ بنائیں اسے آپ روز بنائیں الگ الگ طریقوں سے اور افتاری کے ٹائم اسے آپ بنائیں تو بہت ہی ٹیسٹی لگیں گی دعوت میں افتاری آپ کریں تو تب بھی میمانوں کے سامنے رکھیں گے تو وہ بہت ہی اس کو انجوائے کریں گے تو اگر ابھی تک آپ نے میں چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز سبسکرائب کیجئے بیل ایکن دبائیے تاکہ نوٹیفکیشن سب سے پہلے آپ کو ملے کل ملیں گے آپ سے ایک نئی ریسیپی کے ساتھ اللہ حافظ موسیقی